اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے چشتی رسول اللہ پہ ایک منٹوک جانی ختم کر رہا ہے دو سے اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ شیعہ کی کوئی بستاکانہ عبارتے نہیں ہے یا پھر اہلی دیسوں کی بستاکانہ عبارتے نہیں ہے جس کو وہ اون کرتے ہوں سر کال کے کنڈے سے نہیں ہوگا تو اسی بلکل کھوتا ہے کورڈنو کمپیر پہ اوہ نہیں نہیں سرد نہیں اور میں نے سن لی ہے نا میں آگے جواب دے رہا ہوں جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا مفتی منیب کے کتاب چھاپنے والا کافر اس کو پرنٹ کرنے والا کافر آج تک یہ سات سو سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر یہ میں نے تو نہیں دریافت کی یہ بات ہوگی ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں میں نہیں اس کو مانتا ایسے نہیں ہوتا یہ اہل عدیس کا طریقہ وردات ہوتا ہے اس نہ نہیں ہوتا تیرا وڈا ابا کہوے گا اور پھر شریح حکم بیان کرے گا مفتی منیب صاحب یہ شریح حکم بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر اس کا ترجمہ کرنے والا کافر اس کو پرنٹ کرنے والا کافر یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی ایک اڑے بیٹھے ہو انجنی ہوں دا کسٹوڈین گال کر دا ہے اوہ یار میں گال جواب دیتا ہے تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا کہ نعوذ باللہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں العیاز باللہ تعالی تو اس پر میں نے کہا کہ لعنت اللہ علی القاذبین جوچوں پر خدا کی لعنت ہے کوئی مسلمان بھی سنی سیل عقیدہ اس طرح کا عقیدہ تو رکھنا کجا وہ ایسی بات کو کفر سمیتا ہے اور میں نے یہ بات برملہ ببانگ دوحل کہی کہ جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا چشتی رسول اللہ کہنا صحیح ہے وہ بندہ کافے دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں امام احمد رضاقہ محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر پندرہ سفہ نمبر سات سو انیس پر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جو شخص یہ کہے انا رسول اللہ عربی میں یا فارسی میں کہے من پیغمبرم میں پیغمبر ہوں اور یرید بہی من پیغم می برم اور مراد اس کی یہ ہے مطلب وہ یہ لے رہا ہو کہ میں پیغام لانے والا ہوں چاہے مطلب کوئی بھی لے صرف وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں یا میں پیغمبر ہوں تو امام فرماتے ہیں وہ بندہ کافر ہے اب یہ حوالاجات میں نے پیش کیے اور پھر اس کے بعد میں نے مرزا جلمی کا بلکل دندان شکن جواب دیا اور یہ ثابت کیا کہ مرزا جلمی کا یہ بلکل بہتان اور یہ اس کا قذب اور افترہ ہے اہل سنت کا کوئی فرق بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا جبکہ مرزا جلمی یہ کہتا ہے کہ یہ سنیوں کا بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے وہ کہتا ہی میں بچوں کی تردید ہی مانوں گا مفتی منیب و رمان صاحب تردید کریں تو تب مانوں گا جبکہ علامہ سعید عصد صاحب نے اس پر بیان دیا بقیدہ اور ان کی بقیدہ اس نے تعریفیں کی ہیں ٹھیک ٹھانگ تعریفیں کی ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ مولانا سعید عصد صاحب جو ان کے سمجھ لیں ورلڈ کپ وینر رہے ہیں کتنے ورلڈ کپ انہوں نے جتایا ہیں بریلویوں کو انہیں دیوبندیوں اور اہل عدیس کے خلاف کتنے مناظریں تو سعید عصد صاحب شروع سے ایک تحقیقی ذین رکھتے تھے علمی دلائل کے ساتھ اور میرے حال ہے کوئی فرقہ نہیں بچا کہ ان کے مناظرے ان کے مناظر نے ان کے ہاتھوں عبرتناک شکست نہ کھائی ہو یعنی اتنی ان کو گریب تھی آپ ان کے ینگ ایج کے مناظرے دیکھیں اہل عدیسوں کے ساتھ دیوبندیوں کے ساتھ تو آپ کو جتنا فرق یعنی نظر آتا ہے نا ایک کرکٹ کی کمزور ٹیم اور اسٹریلیا کی ٹیم کا تو آپ کو فرق نظر آئے گا اس اعتبار سے انہیں ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں چاند دن پہلے میں نے پرسنلی سعید احمد اصد صاحب حفظہ اللہ تعالی جو بریلیوں کے امام المناظرین ہیں اور میں ان کو بچپن سے سنت اور الحمدللہ علم اہل سنت نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا رد کیا اور میں نے بقیدہ اس پر جو بیانات اپلوڈ کیے مرزا کی جو نہ وہ طبیعت خراب ہوگی کہ یہ تو میرا جو مقدمہ وہ سارا گر کے را گیا کیونکہ یہ کہتا ہے میں نے مقدمہ یہ بنایا ہے کہ میں نے ان کے بزرگوں کی گساکانہ عبارہ تلاش کی ہیں اور ان کو تلاش کر کے میں نے ان کے بزرگوں سے ان کو بزن کی ہے اور بزرگوں سے بزن کر کے میں نے بخاری مسلم کے ساتھ جوڑا ہے اس بخاری کے ساتھ جس کے بارے میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کے اندر گساکانہ واقعہ موجود ہے ان کتابوں کے ساتھ جن کے اندر کہہ رہا ہے کہ گساکیاں موجود ہیں جبکہ بحمد اللہ ہمارے اکابری نے ان واقعات کا رد کیا ہے کہ یہ جھوٹے واقعات ہیں یہ صحیح واقعات نہیں ہیں اس کے حوالاجات میں نے پیش کی یہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ یہ ان کا فتاوہ شار بخاری جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تریپن پہ موجود ہے انہوں نے اس واقعے کی تردید کیا کہ یہ واقعہ الہاقی واقعہ اور اس کے علاوہ علامہ سعید عمد اصل صاحب نے اس واقعہ کا رد کیا اور تقریبا گیارہ سال پہلے ان کی ویڈیو جو نہ یوٹیوب کے اوپل اپلوڈڈ ہے انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بلکل جھوٹا واقعہ ہے ہمیں اس واقعے کو تصمیح کریں تصویف کی صرف اس کتاب اس بات کو مانا جائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی صفحہ کی کتابوں میں سے کئی باتیں ہیں نا کونسی بات مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق نہیں اس کو الہاقی عبارت کہہ کر رد کر دیا جائے گا چشتی رسول اللہ تو ایک طرف جو ابو بکر رسول اللہ بھی کہے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں بارل غامدی صاحب کے خلاف جو اس وقت اس حوالے میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں ان کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ علی بارت کو کہا یہ صراطن کفریہ ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ کتابوں میں تحریف ہوئی بھی ہے یہ بزرگوں کی نہیں ہے تو میرے خالے کافی ہے ہمارا تو مقدمہ انہوں نے مان لیا باقی لوگ بھی مانے ہمارے اقابری نے اس کا رد کیا اب مرزا جلمی کا تضاد اور اس کا دوگلہ پن ملازہ کریں جب بات آتی ہے وہاں بھی غیر مقلدین کی کتابوں کی تو اسمیل دیلوی کی تقویت الیمان کی باری ہے تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تقویت الیمان اور اسمیل دیلوی سے بہابیوں نے اعلانیں برات کر دی اب میں دکے کے ساتھ اسمیل دیلوی کو الیدیس ثابت کر کے یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ مشترکہ بزرگ ہے لیکن میں ساتھ بتاتا ہوں کہ الیدیس نے الانیں برات کر دیا ہے میں اب زبردستی الیدیس کے کھاتے میں اگرچہ پنڈی اسلامباد میں تین مسجدیں اسمیل دیلوی کے نام پر الیدیس نے بنائی نہیں ہے پھر بھی میں بینیفٹ دیتا ہوں کہ اس نے انیو قریشی کے مناظرے میں کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے تو الیدیس کی بھی گستہان ہے بارتوں کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرائی ہے یہ بھی ذرا چیلنج ہے الیدیس دی بھی لاب کے دیو منو لیکن انہوں اون کر دیں ان الیدیس اور وہاں بھی جن کے مدرسوں میں تقویت علیمان پڑھائی جاتی ہے جس میں اسمیل دیلوی نے انبیاء کو زلیل لکھا ہوا ہے استفراللہ میں نے پورا پوسٹ بارٹم کیا دیگر ہمارے علماء نے اس کی تردید کی ان کی تردید بھی مانا اور پھر کہتا جی کہ تردید تب مانی جائے گی جب مفتی منیب و رمان صاحب یہ کہیں کہ اس کتاب کو چھاپنے مالے بھی کافر اس کتاب کا ترجمہ کرنے مالے بھی کافر اور یہ سات سو سال سے جو جو کتاب چھاپنے ہیں وہ سارے کافر اچھا اس طرح کی تردید جو ہے وہ وہاں بھی غیر مقلدین کی طرف سے بھی کی گئی ہے ہرگز نہیں یعنی جو سعودی عرب سے دارو سلام سے یہ تقویت الیمان چھپتی آ رہی ہے تو کیا سعودی عرب کے جتنے چھاپنے والے ہیں تم نے ان سے تردید کروائی ہے یا ان کے بارے میں فتوے لیے ہیں کہ جو چھاپنے والے سعودیہ کے جتنے علماء اس کو چھاپ رہے ہیں وہ سارے کافر دارو سلام والے اس کو چھاپ رہے ہیں یہ سارے کافر اور یہ بہابیوں کے مدرسوں میں پڑھائی جا رہے ہیں جتنے پڑھا رہے ہیں اور جتنے ترجمہ کرنے والے سارے کافر یعنی اگر تکڑی پڑھنی پکڑھنی یا مزان پکڑھنا تو اس طرح برابر کا توھلو نا وہابیوں کو تم اور ترازو سے توھلتے ہو اور ہماری باری آتی تو